جتنے بھی امپائرز ہیں سب کو ساتھ ملا لو الیکشن پھر بھی نہیں جیت سکو گے عمران خان کی ساہیوال میں للکار بولے پنجاب کی زمنی الیکشن میں بیس کی بیس سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی الیکشن بے زمیر ہے انہیں جدوانے کی کوشش کر رہا ہے جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا بھی قوم کے سامنے احتساب ہوگا یہ چاہے پندرہ سو مقدمات کروا دیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تمام شوہوں میں ڈاکے ڈالے چوریاں کی عوام کا ٹیکسپیئر منی لوٹا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے چار سال میں ایک روپے کا ریلیف نہیں دے سکے اگر آج مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ان کے آئی ایم ایف کے پروگرام اور دستختوں کے ساتھ جس کانٹریکٹ کے اندر گئے جو مشکل فیصلے آج ہمیں کرنے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ریلیف عوام کو دے رہے ہیں یہ وہ ریلیف عوام سے خرید دفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں ان لوگوں نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو گزشتہ حکومت میں سرکاری افسران کی ٹرانسپر پر پیسے لیے جاتے تھے عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کیا سابق حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کی عوام کو ریلیف نہیں دیا گشرا بی بی نے بیرون ملک سازش کے جھوٹے بیانیے کو پھیلایا الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی کے پانچ کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی تین خواتین اور دو اقلیتی عراقین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا خواتین کی مقصود نشستوں پر بطول زین سائرہ رزا فوزیہ عباس نسیم اقلیتی نشستوں پر حقوق رفیق اور سمائل یاکوب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کی دس مقدمات میں اٹھارہ جولائے تک عبوری زمانت منظور اسلام آباد کی سیشنز کورٹ میں لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں امران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی امران خان کی جان کو خطرہ ہے تحریری طور پر دھمکیاں دی گئیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے بابر آوان کے دلائل پی ٹی آئے کے دیگر آنماوں کے بھی عبوری زمانتیں منظور کر لی گئیں امران خان صاحب ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ کو کیوں کر حراسہ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات قیم کیا جا رہے ہیں کیا آپ کو کوٹ لکپت یا اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے آپ کی عدویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں گھر سے کھانے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو یعنی کیا تنگی آپ کو دی جا رہی ہے دفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں امران خان صاحب آپ کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حراسہ کیا جا رہا ہے آپ نے کہا دیوار سے لگایا گیا تو سب کچھ بتا دوں گا بتائیں کیا انہیں کوٹ لکپت جیل یا اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے امران خان اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او یہ بتائیں میرے خلاف کیس امران خان نے بنایا جس کی سزا موت کی بشیر میمن کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیں سینئر صحافی اور یوٹیوبر امران ریاض خان کی گرفتاری کے قلاب درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم زاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی امران ریاض خان کی گرفتاری اٹک میں ہوئی اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں یہ کوٹ پنجاب کی تفتیش نہیں کر سکتی چیف جسٹس اتر من اللہ کے دوران سمات ریمارکس لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی راہنما پی ٹی آئے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا حلیم عادل شیخ کو فوری رہا کرنے کا حکم عدالت نے حلیم عادل شیخ کی اٹھارہ جولائے تک حفاظتی زمانت منظور کر لی جسٹس علی باکر نجفی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا حلیم عادل شیخ کو متعلقہ عدالت سے رجوع کر کے زمانت کرانے کی ہدایت جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا حلیم عادل شیخ جو لیڈر اف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی فواد چوہدری کہتے ہیں پی ٹی آئے نے پاکستان میں کرپشن فری حکومت کی تھی عمران ریاض اور حلیم عادل شیخ کو اغوا کیا گیا مارشل لاو میں بھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے پولیس کے ساتھ اب رینجرز آتی ہے عمران ریاض نے دیلیری سے گرفتاری دی لگتا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے آیاز امیر کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں انہیں بھی جانے دیں پاکستان میں آج عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے اگر پی ٹی آئی کے کسی رہنماں کو شکایت ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں اسے ریلیف مل جاتا ہے ہم تو دو دو سال تک دھکے کہتے تھے ہمیں تو ریلیف نہیں ملتا تھا چونکہ اس دور میں عدلیہ کی آزادی پر حکومت اثر انداز دی دفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عمران ریاض میسنگ پرسن نہیں قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے فیک نیو سے لوگوں میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے انارکی پیدا ہوتی ہے بلیک میل کرنے کے لیے ادارے کے خلاف بلیک میلنگ شروع کرتی جاتی ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو حراسہ کرنے کی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے بیرون ملک بھی قومی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی نے مہم چلائی موسیقی موسیقی تہلے تو دیکھئے آپ اس وقت مونسون جو ہے پاکستان میں ایٹی سیون پرسنٹ زیادہ ہے دن ایکسپیکٹڈ ٹھیک ہے جی ایٹی سیون پرسنٹ ایک تو پیریڈ ہوتا ہے پری مونسون کا ٹھیک ہے پری مونسون جون میں تھا اور اس وقت بھی ہم نے ایک زیادہ جسے کہتے ہیں رین فال اور پریسپیٹیشن دیکھی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا انہیں تو مقافات عمل دیکھنا ہی نہیں پڑ رہا میمو ہوا میں لہرائے گیا جو مجھے اب تک نہیں مل رہا اس حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے پی ٹی آئے حکومت نے ملک کے ساتھ کلوار کیا پی ٹی آئے کی حکومت کی وجہ سے لوڈ چیڈنگ واپس آئی منفی سیاست کا آغاز عمران خان نے کیا جب بھی بات ہو عمران خان خط لے آتے ہیں شیری رحمان کی میڈیا سے گفتگو این کے دنوں میں پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایک واضح کمی اور بہتری نظر آئے گی شارٹ فال ہے جو کہ آستن چار سے پانچ ہزار میگا ووٹ ہے ہر روز ترویلہ ڈیم کی طرف سے ہی دھائی ہزار میگا ووٹ کی جو بجلی کی صلاحیت ہے اس پہ اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کہتے ہیں عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی نظر آئے گی بجلی کا حالیہ شارٹ فال چھے سے سات ہزار میگا ووٹ ہے باری سے ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے ترویلہ ڈیم سے تین ہزار چھے سو چوراسی میگا ووٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں گیس گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس کو متبادل ذرائع سے چلایا جا رہا ہے افغانستان سے کوئلے کی درامت میں پیش رفت ہوئی ہے اب مزید جو ہے یہ جادو ٹونا نہیں چلے گا ملک میں مزید جو ہے اس ملک میں اس طرح کی پولٹکس نہیں چلے گی تو خان صاحب کو اس وقت بھی رفتہ آیا آخری کہ راہ راست پہ آ جائے عزت خدا پولٹکس کریں مخاصفت کرنی ہے مخاصفت کریں شرجیل میمن کہتے ہیں انٹی کرپشن نے حلیم عادل شیخ کو نوٹس بھیجا جس کا جواب نہیں دیا گیا دیگر لوگوں پر بھی کیسز ہیں وہ قانون کا راستہ اختیار کریں جادو ٹھونے کی سیاست اب نہیں چلے گی عمران خان راہ راست پر آ جائیں عمران خان کو طریقے سے سیاست کرنی ہے تو کریں ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے جن حالات میں یہ حکومت آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب کھڑا تھا ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹیپن کرنا چاہیے اور ہم نے نو کانفیڈنس موف کی جو الحمدللہ کامیاب ہوئی ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی ساد رفی کہتے ہیں جب اتحادی حکومت آئی تو ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا نحوست کے دور سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی سیاست داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے عدم اعتماد کے بعد عام انتخابات میں جانے کا پلان بن چکا تھا ہمارے پاس بقت کم ہے لیکن ملک کو بہران سے نکالیں گے پنجاب کے لوگ خدمت کا موقع دیں مشکل فیصلے کرنے کر کے پاکستان کو یا شک کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے یا سابقہ سپیکر قومی اسمبلی نے صدر پاکستان اور سابق گورنر پنجاب نے جو حالات کریئٹ کیے ہیں اس سے صورتحال خرابی کی طرف چلی گئی تھی ملک میں اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انتہائی مشکل فیصلے کر کے معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں قیادت نے کہا ہے کہ اس الیکشن میں صرف نون لیگ کی سپورٹ تک ہی نہیں رہنا یہ الیکشن جیت کر جو فساد پیدا کیا گیا ہے ہم نے اس کا جواب دینا ہے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس اب باتوں کا نہیں عمل کا وقت ہے گوادر کی تعمیر و ترقی پاکستان کے تابناک مستقبل کی زامن ہے بلوچستان کی تعمیر و ترقی سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہوگا اور عام بحال ہوگا گوادر سمیت پورے بلوچستان کی ترقی قومی فریضہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان اور گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس سے خطاب گوادر میں چینی سمائکاروں کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ اینٹرنی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کر کے رابطے کی تزدیق کر دی ٹویٹ میں لکھا اینٹرنی بلنکن سے باتچیت ہوئی ہے باتچیت میں باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطوں میں توسیح کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی سفیر ڈانل بلوم کی وزارت خارجہ آمد ڈانل بلوم کی وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی خر سے ملاقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت دونوں ممالک کے درمیان صحت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات شایان شان طریقے سے منانے کا پلان وزارت اطلاعات اور نشریات اور آئی ایس پی آر کا تقریبات کے انعقاد کے لیے پلان کا جائزہ مریم آرنگزیب اور میجر جنرل بابر افتخار کی اجلاس میں شرکت تقریبات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا جشنی ازادی پر ملی نگموں کے مقابلے اور حصہ لینے والوں سے متعلق تقصیلات سے آگاہ کیا گیا اور عید کے تینوں دن ٹرینوں کی تمام کلاسز کے قرائوں میں تیس فیصد ریایت کا اعلان ریلوے انتظامیاں کے مطابق بڑی عید کے تین دن ریلوے مسافروں کو قرائوں میں تیس فیصد ریایت ملے گی وفاقی وزیر براہ ریلوے ساد رفیق کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا شعبہ آئی ٹی کو دس جولائے سے بارہ جولائے تک قرائے اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت جاری ہو گئی لا بتا ہونے والے کم امبترین کوہ پیما شہروز کاشف کیمپ 3 پہنچ گئے شہروز کاشف ساتھی فضل علی کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت کیمپ 3 پہنچے کوہ پیماوں کی لوکیشن ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم کی گئی کشمیر پریمیر لیگ اور پی ایس ایل کا کوئی مقابلہ نہیں کشمیر پریمیر لیگ پی ایس ایل کے لیے کشمیری کرکیٹرز کی نرسری ہے سلمان اشاد اور زمان کان کی طرح کشمیر کا ہر کرکیٹر آگے بڑھ سکتا ہے کی پی ایل کے پہلے سیزن کی طرح دوسرا سیزن بھی کامیاب ہوگا دوسرے سیزن میں کشمیری عوام کو مزید کوالٹی کرکیٹ دیکھنے کو ملے گی لیجنڈ پریکیٹر وسیم اکرم کی میڈیا سے گفتگو کرونا کی چھٹی لہر ملک بھر میں کرونا وارث کے کیسز بڑھنے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہلاکت ویکارڈ مزید آٹھ سو پانچ نئے کیسز ریپورٹ ایک سو اٹھ سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک سترہ ہزار ایک سو پچاس ٹیس کیے گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چھے نو فیصد رہی موسیقی